ڈاکٹر نوراک جی اور ایک بھائی میرے پاس آیا بولے جی مراد آباد سے پتہ نہیں کہاں ادھر سے بیجنور سے بولے میں دوائی لے کے آیا بولے یہ انسلین بند ہوگی صاحب جس دوائی کے اوپر کوئی مینیفیکچرنگ لائسنس نہ ہو انگریڈینٹ لکھانا ہو اور جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ بینا یوگ کے اور کھالی کوئی آئیرویج کی دوائی کھالو اور سوگر کی انسلین اور ساری دوائیاں بند ہو جاتی ہیں ابھی تک کی میری جانکاری میں ایسا سنسار میں کوئی اوشدی نہیں ہے ہم نے چار لاکھ پیڑ پودے جڑی بوٹیاں چھان ماری ہیں کوئی ایسی اوشدی نہیں ہے کہ ایک دن میں انسلین بند کروا دے ہم میں بھی کہتا ہوں ایک دو سبتہ سے لے کر کے ایک دو مہینہ لگے گا انسلین بند ہوگا پینکریاج ایکٹیویٹ ہونے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں پینکریاج ایکٹیویٹ ہو جائے اسمبھا جھوٹی بات اب یہ شری گروہ اب میں نام زیادہ بولوں گا نہیں تو پھر فالتوں میں بکھیڑا ہوگا لیکن یہ آئیرویج کے نام پر بدنامی اور بدنامی نہیں یہ illegal کام ہے illegal کام ہے کیوں ایسا کوئی کر رہا ہے دوائیوں میں انگریڈینٹ لکھے ہوئے ارزون کی چھال کمل کملنات چھوٹی پپلی اور پتہ نہیں کیا کیا کچنار گگل منہ جن کا ڈائیبیٹیز میں کوئی لاب نہیں ایسے تو انگریڈینٹ لکھے ہوئے باقی جو ہے بس سرے گرو کپا چون لکھا ہوئے اور اس میں aloe پیٹھی کے تین ڈرگ بہت زیادہ کیز کےڑھی Principal نہیں ملائے ہوئے اب ایسے ایسے لوگ چون کھاتے رہتے ہیں ادھر درسلے لے کر کے mag up اس میں ایلوپیتھی کے تین ڈرگ ملائے ہوئے ہیں اس سے ہونے یہ لوگوں نے آئر وید کو بدنام کیا ہے آئر وید میں لوگوں نے آئر وید کی دوائییں ملا دی اور پھر آئر وید کی دوائی کھاؤ انسولینٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آئر وید کے دوائوں میں لوگوں نے سٹیرائیڈ ملا دیئے بولے آستما ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ سٹیرائیڈ سے ایک بار تو کام آدمی چلنے ہی لگتا ہے آرثرائیٹس والوں کو لیا آرثرائیٹس والوں کو سٹیرائیڈ دے دیئے پین کلر دے دیئے ہیوی پین کلر اور وہ سب کیا کیا اس میں نکلا یہ سارا ہمارے ڈوکٹر انڈراغ جی میں نے اس لیے بولا کہ آئر وید کے نام پر یہ میں پہلی بار میں تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا زیادہ بول رہا ہوں پہلے تو میں نے دس پندرے سال پہلے تو بہت بولا تھا کہ آئر وید کو بدنام پہلے تو آئر وید والوں نے کیا کہ اس میں کچھ بھی ملا دیا اور اس سے کیا کیا تھا مائک دینے بھئی تو میں بات کر رہا تھا آپ سے بھی وہاں تب پت اور کف کے پت کے لیے تو ویٹ گراس الویرہ اور لوکی کام دودھا مکتا شکتی موتی پشتی آوی پتی کر چون اور مکتا شکتی پتہ ہر پے ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وارٹر تھہرہ پی مڈ تھہرہ پی کھانے پینے میں صبح سیو کھالی پیٹ کھانا انکوریت کھانا پندلی دبانا ایک چیز کے لیے وات ہو پت ہو کف ہو ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے یوگ میں کیا مدد ہے یج میں کیا مدد ملے گی آپ کو آئر وید کی اوشدی سے کیا مدد ملے گی پنچ کرما شٹ کرما ایکو پینچر ایکو پریشر اور اس میں بھی سنیہن سیوزن وون ومن ویریچن نسے رکھت موکشن اکشی ترپن کسیچ کیا مدد ملے گی آہار چکتسہ کیا کرنی ہے اپواس کیا کرنا ہے ایک ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس لیے ابھی ہم نے پتنجلی ویلنیس میں پتنجلی یوگ پیٹ میں یوگگرام نرامیم میں جو اپچار کی پرکریہ رکھی ہے اس میں ہم نے دس چیزیں ایک ساتھ ڈاکٹر کے سامنے رکھی ہیں جیسے وہ آپ کو پریشرپشن لکھتا ہے تو دس چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں ان دس میں سے کیا کیا اس روگی کو کرنا ہے کیونکہ کئی بار آدمی سے بھول ہو جائے human error بھی نہ رہے اس کے لیے ایسا system process SOP بنا دیا ہم نے کہ کوئی بھی روگ کو کیول ایک چیز سے نہیں روگ کو ہم دشوں دشاؤں سے گھیر لیتے ہیں یہ کیول اکلوتا سنسطان ہے پتنجلی یوگ پیٹ جہاں ایک ساتھ سارا پرمپراغت گیان اپلائی کیا جا رہا ہے روگوں کی نبرتی کے لیے ایک ساتھ یوگ بھی یج بھی ایروید بھی نیچروپیتی بھی پنچ کرما بھی شٹ کرما بھی اپواس بھی اپاسنا بھی میڈکیٹڈ وارٹر میڈکیٹڈ فوڈ کسائے نہیں تو ایک ایک دو دو چیز لے کر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں سے بولے سب بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں میں مانتا ہوں کہ کیول ایک اپائے سے بھی کیول یوگ سے بھی 99% روگ مٹا سکتے ہو لیکن جب روگ پربل ہے جیون گھاتک روگ ہے پران سنکٹ میں ہے لائپ ثریٹنگ ڈیجیز ہیں تو ہم یہ آگرہ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم تو کیول پرانائیم سے اچھے ہوں گے بھئی تیرا لیوار تیری کڈنی تیری آنٹیں خراب ہو چکی ہیں اب اس کے لیے تجھے سربکلپ کا پانی پینا پڑے گا لیوار گریٹ لیوار مریت لینا پڑے گا مٹی پٹی تیرے کو کرنی پڑے گی تیرے کو کھانپان نیانتریت کرنا پڑے گا جیسا اپواس کرنا وہ تیرے کو لینا پڑے گا تیرے کو سامان نے دودھ نہیں تیرے کو بکری کا دودھ پینا پڑے گا تب جا کر کے تیرے لیوار بچے گا نہیں تو لیوار بیٹھ جائے گا لیوار ٹرانسپرنٹ کرنا پڑے گا ایسے ہی کڈنی کے لیے ایسے ہی آنٹوں کے لیے ایسے ہی ڈائپٹیز کے لیے بی پی کے لیے تھائرائڈ کے لیے ہارٹ کے لیے ہم نے اپائے آپ کو بتائے ہوئے ہیں سارے اپائے یہ پتنجلی ویننیس کی جو بک ہے نا یہ بڑی جبردست ہے اور اب آپ لوگوں کو اس سیویر تک تو میں نے سب کے لیے یہ سارا سہیتیں رکھوایا ہوا ہے کمرے میں اور یہ اس سیویر تک سب کو نشلک وطرن کی ویوستہ رکھی ہے اگلے شیویروں میں کیول جو میمبرز ہیں ان کے لیے نشلک ہے اور باقی کے لیے آدھا پیسہ لیں گے کیوں آدھا پیسہ لیں گے بینا پھر لوگ پڑھتے نہیں ہیں گھر میں لے جا کر کے مندیر میں لال کپڑے میں باندھ کر کے گھٹری رکھ دیتے ہیں آپ ہارٹ کے لیے بی پی کے لیے شوگر کے لیے تھائرائیڈ کے لیے کونسٹیپیشن کولائیٹیس کے لیے آئی بی ایس کے لیے انفرٹیلیٹی کے لیے جو آج بچ گیا اس کو کل بتائیں گے روز کا کام ہے تو پہلے تمہیں اس کا بتا رہا تھا یہ جو دسترہ کے ادھر ادھر کے کوئی بابا جی کے نام پر کوئی کسی کے نام پر کوئی تیسٹ کے نام پر کوئی دیوی دیوتاں کے نام پر دوائیاں دیتے ہیں اور اس میں آئیربیت کو بدنام کرتے ہیں وہ بتائیں گے سوامی جی سوامی جی جیسا آپ نے یہ بتایا اس چونڈ کے بارے میں اس کا نام شگر کنٹرول چونڈ ہے ایسی ہم نے اب تک چھ یا سات الگ الگ عوشدیوں پر کام کیا ہے اور آج سب کا میں ایک پریجنٹیشن بنا کے لائے ہوں سب کا پریجنٹیشن چھ سات پر کر چکے لوگ لا کے دیتے رہتے ہیں مرجید دبائی ہے اس کا جو ہے نا جرہا اپنی لیب میں ٹیسٹ کرو ہمارے پاس ایک ایسی لیب ہے اس میں عدکتہ پندرہ بیس منٹ سے ریکھے آدھا گھنٹے میں ایک ہزار اس کے انگریڈینٹس کو ہم کھو سکتے ہیں پھائٹو کمیکلز ایکٹیو کمپونینٹس ایک ہزار ایسی تقنیک وکسیت کر رکھی ہے وہ جو تقنیکیں وہ سو آپ کے سکرین سو آپ کے سکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی دکھا دو پیچھے اس پر بھی لے لو تینوں سکرین پر یہی لے لو تو LCMS جسے ہم ہائی پرفورمنس لکیٹ کرومیٹو گرافی کہتے ہیں اور LCMS جو ابھی سوامہ جی نے بتایا کہ ہائی اینڈ مشین جس سے ہم کمپونٹس کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں تو لگ بک چھے یا سات الگ الگ ڈرگز تھے الگ الگ دوائیاں تھیں جو لوگ جن کا سیون کر رہے تھے اور ان کو بہت ہی تورت فائدہ ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا سا آشارہ کا بسہ بھی تھا تو تھوڑا سا پھر ستے کی کھوچ کے لیے سوامی جی ہم نے ان پر کام کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ انگر ہے کیا 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 تو ڈائیبیٹیز سے لے کے کولائیٹیز ایبن سوامی جی میل ایمپورٹنس کے لیے بھی اس کے لیے بھی الگ الگ تائیب کے شہد بجار میں مل رہے ہیں جن کو رویل جیلی کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسے کمپاؤنٹ پائے گئے جو بھائیگرہ کے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ سب اس کے اندر تھے ان سب کی میں چھوٹی لسٹنگ لے کے آیا ہوں اور چیسے سوامی جی آپ نے ابھی بتایا گرو رام داس جی کی کرپا دوارا شگر کنٹرول چھول جو آپ کے پاس یہاں پہ ہے اس کی جو ہم نے ٹیسٹنگ کی تو ہم نے پایا کہ اس کے اندر تین بڑے الیوپیتھک کے ڈرگز ہیں جو ڈائیبیٹیس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں میٹ فورمین پیا گلٹرزون اور گلیمپرائیڈ اور سوامی جی اس میں میٹ فورمین اتنا جہادہ تھوک کے بہو بھرا ہوا تھا کہ اگر آپ سکرین پہ دیکھیں یہ جو نیلی والی بڑی پیک ہے یہ میٹ فورمین کی پیک ہے ہم جنرلی ٹیسٹنگ پچاس میلی گرام پر ایمل پہ کرتے ہیں اس کنسنٹریشن پہ اس میں میٹ فورمین اتنا جہادہ تھا کہ ہماری مشین سیچریٹ ہو گئی ہمیں سیمپل فردر ڈائیلیوٹ کرنا پڑا اس میں کچھ اور ملانا پڑا تاکہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ ایک زیٹ کنسنٹریشن میٹ فورمین کا کتنا تھا اس کی مسین میں پیک نہیں آرہی اتنا بھینکر ڈال رکھا تو اس کو ڈائیلیوٹ کر کے تھوڑا کم کرنا پڑا تبکہ اس کا پورا پیک آ سکے کہ اتنی ہے کتنی ماترہ تو پچاس سے ہمیں لے کے ڈھائی میلی گرام پر ایمل تک لانا پڑا سوامی جی اور پھر دیکھا کہ میٹ فورمین کم کونٹی پیگیشن کر پائیں اور جب اس کو کونٹی فائی کیے سوامی جی بہت ہی آشتر جنرک نتیجے ہم کو ملے میٹ فورمین ہمیں ملا لگ بک تین سو میلی گرام پر گرام اس چونڈ کے ایک گرام ایک گرام میں تین سو میلی گرام ایک تہائی میٹ فورمین ہے سوامی جی اور پی اگلیٹر زون سات میلی گرام ملا اور گلیم پر رائیڈ لگ بک ایک میلی گرام پر اب ہم ان کا کر انپاعت دیکھیں کہ آپ اس میں انپاعت کتنا آتا ہے تو وہ سوامی جی پانسو انپاعت دس انپاعت ایک ہوا جو ایلوپیتھک کی دوائیں ہیں جو اسی کومبینیشن میں بجاہر میں ملتی ہیں ہم ان کو لے کے آئے ہم نے اس میں ٹیسٹنگ کیا سوامی جی ان میں بھی یہی انپاعت پایا گیا تو بیسیکلی وہ یہ گولی پیس کس میں ملائی گئی ہے پر وہ گولی دن میں ایک کھانی ہوتی ہے یہ پتانی کتنے گرام کھا رہے ہیں وہ ایک گولی کھانی ہوتی ہے یہ سریر میں یہ تو سمجھ بھر بھر کے کھا رہے ہیں نا تین تین بار اور وہ اب وہ اس کی پچاس گونی ڈوز کھا رہے ہیں بتاؤ تو مریں گے کی نہیں مریں گے پھر اس کی وجہ سوام جی بہت سارے سائیڈ افیکٹ آ جائیں گے باڈی تو آپریشن ہوئی گی ہوئی گی کیڈنی کے ساتھ بھی اس میں دکت آ سکتے ہیں اوبر ڈوز کی وجہ سے یہ یہ اوبر ڈوز تو اس کی کیڈنی کو خراب کرے گی لیور کو خراب کرے گی یہاں تک کہ برین اور نروس سسٹم پر اس کا دوسپرہ ہوگا اب سرکار کو چاہیے کہ ایسے یہ گروہ کرپا کے نام پر جو چونڈ بکھتے ہیں ان کو تو سجا ہونی چاہیے یہ ایک طرح سے کرائم ہے یہ اپراد ہے ایسے نہیں کہ ہم تو گروہ جی کے نام پر چونڈ دے رہے ہیں ایسے کام کرتے ہیں سوام جی ایسا ایک اور ملا تھا ایک مہینہ پہلے اس کا نام ہے دیوے شرکرہ پاچک سدھ پورک آہار ایسے لیوے لگا ہوا ہے ایسے بڑے بڑے نام لکھتے ہیں لوگ دیوے شرکرہ پاچک سدھ پورک آہار اور ٹی وی پر بھی بڑے بڑے ان کے وجہ پن دے دیتے ہیں پھر چاروں طرف پرچے بٹوا دیتے ہیں بورڈ لگوا دیتے ہیں یہاں سوگر کا اپچار ہوتا ہے اور کئی جگہ تو ٹھیکے پر ہوتا ہے اور سوام جی اس میں لیوے لیوے لکھا ہوا کیور ڈائیبیٹیز دائیبیٹیز کا کیور کلیم کر رہے ہیں لیویل کے اور ڈائیبیٹیز دیوے لگوڑیٹیز چاہمے کیا ملا چب اس کا ہم نے ٹیسٹنگ شروع کیا سوام جی بو ہی تینوں کمپوننٹ یہ یہی معاملہ یہ سارے تھگے ایک دیسے ملے میٹ فورمین پی اگلیٹرزون ان کلمپرائیڈ لگ بھگ اسی انفات میں جو کمرشلی ایلوپیتھک ڈرکس میں بجار میں اپلبد ہیں وہ گولیاں کوئی بجار سے خرید رہا ہے تھوکے باو ان کے پاؤڈر ملاک بنا کے کچھ حرب کے ساتھ مکس کر کے اس میں لگ بھگو دوائیاں بنانے والی فیکٹریہ ہوتی ہیں ان میں سے آپ کیونٹرلوں کے حساب سے خرید لیجے دے دیں گی وہ تو خول سیر میں دیتی ہیں آپ کو ٹیبلیٹ باجار سے لانے کی ضرورت نہیں مینی فیکٹریہ ہوتے ہیں وہ کنٹرلوں کے حساب سے دے دیتے ہیں کیونکہ یہ بیٹرنوں کے حساب سے بناتے ہیں اور لوگ پاگلوں کی طرح کھاتے ہیں تو سوامی جی اس میں ہم نے وہی تینوں کی تینوں تینوں کی تینوں تینوں وہی پاہ پاہ پاہے ہیں اس کے بعد ایک اور دباہ ملی یہ جو ہمارے ایک ساتھی ہیں فیز من میں انہوں نے بھیجا کہ ان کی فیملی میں کوئی کھا رہا ہے یہ اورنج کلر کے لڈو جیسی گولی تھی بڑی بڑی جو دیکھنے میں دوائی لگی نہیں نہیں تھی ان کا بھی ٹیسٹنگ کیا ان کو جیسے ہم نے پھوڑا سوامی جی یہ سب فائن پاہوڈر میں کنورٹ ہو گئے جو ہرولز ہوتے ہیں ان میں تھوڑے فائیبر دیکھتے ہیں یہ بلکل فائن پاہوڈر تھے بلکل پتلا چورن بن گیا آٹے کی طرح سوامی جی تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ جرور ان کے اندر کچھ ہے ان کے اندر ہمیں دوسرے ملے میٹ فارمن تو کومن تھائی تھا گلیم بیمائیڈ ایک اور میڈیسین ہے ڈائیوٹیز کی بو بھی اس میں پائے گئی ان دونوں کا سمیشنن اس آشدی کے اندر تھا جس کا کلیم تھا کہ یہ ڈائیوٹیز کو تین دن میں ٹھیک کر دیتے ہیں تین دن میں ٹھیک ڈائیوٹیز یلو اس کے بعد سوامی جی یہ تھوڑا سا فنی ہے اس کا نام ہے ایٹو میکس رویل شہد تو ایٹو میکس رویل شہد ایٹو میکس رویل شہد تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہنی بھی شہد بناتی ہے اس کی رویل جیلی جو ہوتی ہے یہ رویل جیلی نپن سمتا کے علاج کے کام میں آ سکتی ہے اور لوگ اس کے بقاعدہ پیکٹ بنا کے شہشے بنا کے بیچتے ہیں اور لوگ اس کو کھریدتے ہیں اور اس کا سیون کرتے ہیں تو اس کا جو ہم نے ٹیسک ہے سوامی جی تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت ایک سنگل کمپاؤن ملا اس کو بولتے ہیں تڑالا فیل جو سڈین افل کا الگ کمپورینٹ ہے اور سڈین افل بائیگرا کو کہتے ہیں تو یہ ایک سنثیٹک میڈیس ہیں جو پروشوں کی نپستہ کی اس علاج میں استعمال ہوتی ہے وہ لوگوں نے شہد میں ملا کے کیوپ کے فارمے رکھی ہوئی تھی جہا ہم نے یہ دیٹا دیکھا تو ہماری ٹیم بھی تھوڑی سوامی جی آشار اچھکیت ہوگی کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں پھر میں نے سرچ کیا اور پایا کہ اسی برانڈ کی اوپر FDA نے 2017 میں یہی ریسرچ کر کے اپنے پبلش کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ کمپاؤنڈ ہے تو خالی ہم ہی نہیں دیکھ رہے ہیں FDA بھی یہی اچھا دھونڈ رہا ہے اور انہوں نے اس کی لیبل کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا استعمال نہ کیا جائے رویل جیلی ایک مدومکھیاں ایک وشیش پرکار کا سہت تیار کرتی ہیں جو ان کی رانی مکھی ہوتی ہے جو پورا خاندان پیدا کرتی ہے اور وہ سب سے زیادہ لمبی جیتی ہے باقی مکھیاں تو جلدی جلدی مر جاتی ہیں تو اس کی بارے میں کہ رویل جولی جو کھاتا ہے وہ کم سے کم ڈیڑھ سو دو سو سال جیتا ہے اور وہ اس کا ایک سائنٹیفک میتھڑ ہے لیکن اس کو بھی بدنام کرنے کے لیے اس میں بھی گھس گئے لوگ اور اس میں سیکس کے نام پر اس میں بھی لوٹ خسوٹ سیکس کے نام پر دوائیوں میں بھی آئیر وید میں بہت لوٹ خسوٹ ہے اس لیے ہم نے میں نے اس کے بارے میں چرچہ کم کی سنیاسی ہونے کے ناتے اس بارے میں کم بولتا تھا لیکن پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے میں نے بولنا شروع کیا کیوں لوٹتے پٹتے ہو اس میں یونا امریت اور یوون گولڈ کیپسول یوون چون پرشوں کے لیے اور سنتتی سدھا اتنا پریاپتہ ہے میلز کے لیے سنتتی سدھا ناری سدھا دشمول اتنا پریاپتہ ہے اور اس کے نام پر اتنی لوٹ خسوٹ مچے سب سے زیادہ لوٹتے ہیں ایموشنالی سیکسولوجسٹ اور درمیٹرالوجسٹ یہ سب سے زیادہ مہنگی دوائیاں دیتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کریم ہزار دو ہزار پانچ پانچ دس دس ہزار کی بھیج دیتے ہیں اور آدمی میرا چیرہ خراب ہو مجھے تو لگا نہیں ہے اس میں ہم نے ڈرما گریٹ سورو گریٹ ملونوں گریٹ اور کئی پرکار کے لے پا دی سب کچھ آپ کو بتائے گا گودھن ارک اور نیم کی گولی گودھن ارک کے ساتھ اب یہ ہنی کے امہیں بھی پورا گھوٹا لہ اور کیا تھا اس کے بعد سوامجی یہ تو بہت ہی ایک درد نوارک دوا اب اس کے نام پر بھی خوب لوٹ خسوٹ مچی ہوئے دردوں کے لیے اور کولائٹ اس کے لیے لوگ سٹیرائیڈ ملا کر کے دیتے ہیں اس میں ملے سوامجی اس میں ملے تو یہ جو درد نوارک دوا ہے یہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہے ہماریاں ان کی فیملی اس کو یوز کر رہی تھی ڈاکٹر کی فیملی میں جو سائنٹیسٹ اسی کے پریوار میں درد نوارک دوا کھا رہے ہیں وہ یہاں لے کر کہے گی ڈاکٹر صاحب دیکھو دا ہمارے گھر میں ہماری تو ماننے رہے آپ انہیں تو سوامی جی اس میں دو گولیاں تھی ایک چھوٹی اور ایک بڑی اس پر کچھ نام نہیں تھا کچھ لیبل نہیں تھا پر کھاتے ہی درد شام تک گائب ہو جاتا تھا یہ ان کا کلی کھاتے ہی درد گائب تو وہ سب ان کو ارثریس تھی تو وہ ٹھیک ہے اچھی بات آپ ایک بار چیک کر لیجی ہم نے سوامی جی چیک کی اور آپ دیکھیں آپ کو بڑا اچھا دیکھے گا پیرسیٹا مول سمجھ میں آتا ہے درد کی ایک قومل نبا ہے دوسری چیز میں ملی سوامی جی ڈیکسامیتھے سون جو ایک اسٹیروائیڈ ہے اچھی امون اسٹیروائیڈ پایا گیا تیسری چیز جو ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ تھی فنائل بوٹا زون جو جانبروں کی درد کم کرنے کی دبا ہے جس کا ہیومین یوز پروہیبٹیڈ ہے آدمیوں کے لئے وہ دعوی ایکچولی کہیں بھی ایک روز دا ورڈ ایبلی بلی نہیں ہے اور سرکار نے اس پر بین لگایا ہوا ہے جانبروں کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے کڈنی خراب ہوتی ہیں تو آدمیوں کے اس پر بین کھرنا چاہیے وہ دونوں گولیوں میں تھوکے باو پایا گیا تھوکے باو پتاو جو بین دعویوں وہ بھی لیے آتے کہاں سے لے کے آتے ہیں ڈرگ مافیاں یہ آئر وید کا ڈرگ مافیاں ہیں آئر وید کے نام پا باتاو اور لوگ کھا رہے ہیں جی دردودور ہو گیا اور اسٹرائیڈ ہیں سوام جی اس کی وجہ سے ان کو ترنت ایفیکٹ آتا ہے تو وہ لوگ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو دردودور ہے تو یہ گولی کھاؤ اور یہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ماؤت فبلی سیٹی ہوتی ہے اور ایک ایک گولی جو بنتی ہے دو روپے کی اس کو سو سو روپے کی بیزتے ہیں ان کا کوئی مطلب کوئی اس میں نیتکتہ کے نام کے تو چیز ہے نہیں بلکل مہ جی کوئی بھی نہیں ہے تو جو اینیمل ڈرگس تھا سوام جی اس کو دیکھیں ہم ریلی بہت سرپرائز ہوئے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ایتھکس کی تو ایٹلیز جو دوا آدمیوں کی دوا ہے بوٹو یوز کر رہے ہیں پر یہ جانوروں کی دوا ہے جس کا استعمال اس میں کر رہا ہے مہارت جی اس کے بات اگلا جو چیک ہے سوام جی ہم نے دیکھا کو لائٹس کے لئے تو یہ یونانی پددگی شاید کوئی دوا تھی جس میں ہرول کمپوننٹ بھی تھے اور یہ پوچھا اب یہ یونانی کے نام پر آ گیا آئیر وید کے نام پر یونانی سدھا کے نام پر وہ سوام جی کلیم کر رہے تھے کہ یہ کو لائٹس میں اچھا کام کرتا ہے ہم نے جب اس کا ٹیسٹنگ کیا تو سوام جی اس میں ہرول کمپوننٹ تھے جو آپ پیک دیکھ رہے ہیں ہرپس کے ہیں پر ایک اور کمپاونٹ پایا ہے جس کو سائپرو ہیکسرڈین کہتے ہیں جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو آتوں کی سوجن اس کو کم کرے تو آتوں کی سوجن کو کم کرنے والا کمپاون اور ہرپس کے ساتھ ملا کے ایک یونانی دوا کے نام پر مارکیٹ کیا ہوا تھا یہ یہ اوفیشیلی بکری ہے یا اوفیشیلی بکری ہے یہ تو اوفیشیلی بکری ہے اس کا بکار دلے بل بھی ہے ایلا اوفیشیلی بکری ہے من اپراد بھی کرائم بھی ایک دم سیسٹیمیٹی گھنگ سے لائسنس کے ساتھ اپراد یہ سب سوام جی میں نے چھے کچھ اسے دکھا اس کے لابہ اور بھی ہیں اور کچھ ہمارے اپریے نشکرس بھی ہیں جو تھوڑے سے اپریے ہیں کیونکہ کچھ اپریے ست پردیکش ہوتے ہیں اس ریسرس سے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے سنثٹیک رسائنک تطووں سے بھرے اوشدیوں کو آئر ویڈی کے ہرول اوشدی کے پرچار کرنا سب لوگوں کے ساتھ سادھان جنتہ کے ساتھ لٹرلی دھوکہ دینا ہی ہے اور ہم سب کو ایسی کسی اوشدی پر بشواس نہیں کرنا چاہیے اس کی بیگیانک برمانکتہ پرتشتشت نہ ہو تو یہ تھوڑا سا لیول کلیم کے لئے یہ بھی پہلی بار ایک بڑا کام ہمارے سینٹسٹ نے کیا اس کے لئے ابھیرندن ہے لوگوں کے ساتھ ترہ ترہ سے دھوکہ ہوتا ہے کیسے کیسے آئر ویڈ کے نام پر کوئی یونانی کے نام پر کوئی گروہ کے نام پر بھگوان کے نام پر تیرتھوں کے نام پر ایسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں بہت بہت دھوکے بات ایسے ڈوکٹر صاحب ان سب کا جن کے دوائیوں کے کیونکہ بازار میں ملی رہے ہیں کہیں مطلب یہ تو بہت غلط کام ہے اب یہ کام پتنجلی کا نہیں یہ کام سرکاروں کا ہے اب پتنجلی کے ہم نے ساری چیزوں کو کیونکہ ہم کو تو پتہ ہے ساری دنیا میں پتنجلی کا ہر ایک اتباد جو پتنجلی سے بناو پوری دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور دنیا کی کسی بھی لیڈ میں کوئی اس کو چیک کروا سکتا ہے اس لیے پتنجلی کسی بھی کاریے کو کرتا ہے تو اوثنٹیسٹی کے ساتھ سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کرتا ہے ٹرانسپرینسی کے ساتھ کرتا ہے کر لو بھائی جس کو ہم نے جو کام کیا ہے پورا ٹرانسپرینٹ کام کیا ہے ایسے ہونا چاہا اور ابھی جو پہلے میں نے ایک بار آٹھ دس دن تک ڈاکٹر نوراگ بارش نے جیسے الگ الگ ریسرچوں کی سندر میں بتایا تھا آج ایک چھوٹی سی بات کہیں گے پھر کل سے ایک ایک ریسرچ جو ہم نے آرثرائیٹیس کے لیے جوڑوں کا درد اسی پرتیشت لوگوں کو ہے ابھی بھی آپ لوگ درد کتنے لوگ درد لے کے آئے تھے گھٹنوں میں کمر میں گردن میں درد جوڑوں کا درد آرثرائیٹیس دردیں کتنے لوگ لے کر کے آئے تھے ہاتھ ہی لانا ہاتھ ہی لاؤ جرہ پتا تو لگیا ہماری ڈوکٹر انڈراغ ورشنے کو یہ اتنے گرہا کہیں جی درد کے درد میں ہیں تھے اب درد میں کتنوں کو یہاں بھی فائدہ ہو چکا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ جن کو فائدہ ہو گیا ہاتھ ہی لاؤ جرہ دس بھیس پچیس پچاس کسی کو تو سو پرسنٹ اب یہ کیسے کیسے فائدہ ہوتا ہے اس میں سینگی ایرکت موکشن یہ تو الگ ہے تھہرہ پیاں الگ ہیں پیڈانیل اورتھوگریٹ الگ ہے پیڈانیل 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 کئی پرکار سے اپائے کرتے ہیں آہار چکت اپائے کرتے ہیں اس میں ایک خاص ہے پیڈانیل گولڈ اور اورتھوگریٹ اس کے اوپر جرہ بتانا ابھی سیکنڈ لیول کا اوپر اس کے پیڈانیل پیڈانیل کی اوپر جو کوٹنگ اس کھم کارٹلیز کہتے ہیں وہ کارٹلیز پوری ترہا سا گز گئے تھے ان چوہوں کے اندر اور ان کارٹلیز والے چوہوں کو جب ہم نے پیران گول دیا تو نے یہ دیکھا کی وہ کارٹلیز کب ری جن ریٹ ہو رہے ہیں اور وہ جو ری جن ریشن کا سپیڈ کتنا ہے اور جو ری جن ریشن ہو رہا ہے وہ کتنے در تک بنا رہتا ہے اور اس کسی ہوئے کارٹلیز کی ویسے جو چوہوں کو درد ہو رہا تھا وہ درد اور دیکھا کی جو درد کا کاران تھا وہ اور جو کارٹلیز کی گسائی ہو گئی تھی وہ کیا وہ باپس نورمل ہو سکتے ہیں نہیں اور سوامی جی یہ بہت ایکسائیٹن گیٹا تھا میں نے اسے لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہماری ٹیم کو بھی شاید اتنا بھروسا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنی فاسٹ رکاوری دیکھ لیں ٹیم کو بھی لگ رہا کہ ہو گی سر آئی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اسے کیسے ہو گیا ہم نے سوامی جیس میں اپنے جو ایلوپیتھیک ڈرکس انس کو کمپیٹر رن کیا تھا ایک گروپ کو صرف وہ ہی دیا تھا اس کے مقابلے پیرانل گوڑ نے سوامی جی نون انفریریٹی دکھائی مطلب وہ دبا اتنی ہی پرباہ بھی تھی اور اتنا ہی جلدی سے کام کر رہی تھی جتنا کی ایک ایلوپیتھیک کے اسٹیروائیڈ کام کرتے جن کے سائیڈ ایفیکس نون ہیں سائیڈ ایفیکس ہیں اور جو کارن کا نیوارن نہیں کرتے کھالی سیمٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں سسٹم کو ہڈیوں کا جو میٹیوالی جم ہے آسٹرو بلاس آسو کلاس سیلز کا جو کارٹیلیج کو ریجوونیٹ کرنے کا جو پین مارکرز ہیں جنس کے کارن سے درد ہوتا ہے ان کو دور کرنے کا وہ کام نہیں کرتا ہوں کھالی پین کو دور کرتا ہے تو وہ باہنا میں جب دکھایا کہ سوامی جی ہمارے تین پین کے مین پیرامیٹر ہیں ایک ایسا پین جو نیچرل ہوتا رہتا ہے ایک کوئی ایسا پین جو نیا ہے اور پہلی بار ہو رہا ہے اور تیسرا ایک ایسا کی پرانی پین کی دوبارہ اگر وہی فیلنگ اگر ہم میجر کریں تو تو چوہوں میں ہم یہ تینوں مارڈل رن کیے اور پتا کیے کہ جب ان کو کھڑیوں کا درد تھا ارثرائٹک پین تھا تو کیا اسے پیرانیل گولڈ ڈوز ڈیپینڈنٹ طریقے سے نورملائز کر سکتا ہے نہیں اور سوامی جی میں کہتے ہو بڑا ہرش اور گرب دونوں کی ایک مشکلت انگوٹی ہے کہ باستم میں پین تھا گولڈ نے ایک ڈوز ڈیپینڈنٹ طریقے سے سب ٹیم سیمٹمز کو نورملائز کر دیا تھا اور اس کو ابھی کونے سے ریسرچ یہ ہم نے پبلش کیا ہے فرنٹیرس ان فارمکولجی ایک ایک فارمکولجی کا بہت بڑا جرنل ہے اور ہائی ایمپیکٹ فیکٹرین فرنٹیرس ان فارمکولجی تو یہ ابھی لاسٹ وی کی پریس میں آیا ہے ڈوکٹر انوراگ وارشنے جی روز میرے ساتھ یوگ بھی کریں گے ایک بار میں نے ان کا ویٹ دس ایک کلو کم کر دیا تھا تھوڑا کھانے پینے کی شوکیں نے دوبارہ پانچ کلو انہوں نے بڑھا لیا ہے تو یہ امریکہ میں رہتے تھے تو سو کلومیٹر جا کر کے دور جلی بھی کھاتے تھے جلی بھی کھانے کا شوک ویسی بھی بھیشے پریبار میں پیدا ہوئے بچپن میں شوک کھانا پینے کا اب ان کے ہم نے یہ جلی بھی والا شوک پورا کرنے کے لئے پتنجلی میں ہی جلی بھی بنانی شروع کر دی کہ جو بھی کھانا یہیں کھالو سو کلومیٹر دور مچ جانا جلی بھی کھانے کے لئے لیکن صبح صبح پرانائم کر لینا خیر تو ابھی ایک ایک ریسرچ اور ہر دن اس میں ایڈون ہوتا چلا جاتا ہے تو جو ساری دوائیاں آپ کو دیتے ہیں ارثریٹس کے لئے ہارٹ کے لئے بی پی کے لئے شوگر کے لئے تھائرائیڈ کے لئے ان سب کے پورا سینٹیفک اس کا ویلیڈیشن سینٹیفک اس کا ریسرچ پورا ڈرگ ڈیسکوری کا پورا جو سائیکل ہے اس کا جو سیل لینڈ ٹرائل پہلے کرتے ہیں پھر اینیمل ٹرائل کرتے ہیں پھر ہیومن ٹرائل کرتے ہیں پھر اس کو انٹرنیشنل جنرلز میں اس کو پرکاشت کرواتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے دیں گے اب ہم بی پی کے لئے شوگر کے لئے تھائرائیڈ کے لئے تو ہم دوائی دیتے ہیں لیکن اس کوئی بھی دنیا کی کسی بھی لیگورٹری میں چیک کروالے پتنجلی کے تھائرگریٹ میں پتنجلی کی پیڈارنل گولڈ میں پتنجلی کے سواساری گولڈ میں جو ہم اسما کے لئے تھائرائیڈ کے لئے ارثریٹیس کے لئے کوئلائیٹیس کے لئے کولوگریٹی ہو یا کٹس گھنوٹی ہو یا چترکادی بٹی ہو یا کوئی بھی اوشدی ہم نے بنائی ہیں کیڈنی کے لئے رینو گریٹو ہو یا اس کے لئے ابھی تو نئی ایک اوشدی اور بنائی ہے دھنیا کی کہنا میں کوری گھنوٹی تو کوئی بھی اوشدی پتنجلی کی لے کر دنیا کی کسی بھی لیب میں کوئی ٹیسٹ کرا سکتا ہے اس میں کوئی بھی ایلو پیتھی کا کیمیکل نہیں ملے گا پوری بنیہ کی کسی بھی لیبیٹ یہ ہے پرامانکتہ اب مکتاوٹی کا کم سے کم سو سے زیادہ لوگوں نے تو ہمیں لیب ریپورٹ بھیج رکھی ہیں کہ ہم نے سوچا ہے بی پی کو ایک دم کنٹرول کرتی ہے مکتاوٹی اور اس کے بعد بی پی گریٹ بھی آ گیا کہ ایک دم سے کیسے کر سکتی ہے ایسا تو ایلو پیتھی میں کچھ ڈرگس ہوتے ہیں ایروید میں ایسا کچھ ڈرگ ہوتا ہی نہیں تو ہم نے ایروید کے ایسی کمپوننٹ کھوجے آپ میں سے ابھی بی پی کی دوائی کتنوں کی بند ہو گئی ہے یہ آنے کے بعد پانچ سے ساتھ دنوں میں جن کا بلڈ پریشر کا دوائی بند ہو گیا زرہ ہاتھ ہلا نا ہاتھ ہلا یہ زرہ اچھے سے ہلاو زیادہ ہاتھ ہدھر میرے سامنے ہی ہل رہے ہیں بہن ہی طرف بھی بہنوں کے بھی ہیں ایک بار جوردار آبینندن ہے بی پی کی دوائی بند کرتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں آپ پہلے ہی دن اسے بند کر سکتے ہیں ایلوپیتھی کی دوائی مکتاوٹی اور بی پی گریٹ بات ہے اس کے لیے لوگی کا جوس تیسرا ہے پھر اس کا خانپان اور ہے پھر یوگا بیان سنولو ملوم شیطری شیطکاری اور ہے پھر سیرو دارہ اور کتنی چیزیں ایک ساتھ ہیں کیسے بی پی رہ سکتا ہے شوگر شوگر کی دوائیاں بند کراتے ہیں تھائرائیڈ کی دوائیاں بند کراتے ہیں تھائرگریٹ کو دھنیا کا انپان سے دھنیا کے پانی سے لے لو یا تھائرگریٹ اور جو ہے کوری گھنوٹی دونوں ساتھ ہی ساتھ لے لو بات ختم ریڈی میٹ دونوں اپائے تو ایسی چیزیں کروا کر کے بی پی شوگر تھائرائیڈ ان کی دوائیاں بند کرتے ہیں تو آج تو کافی بھائی بھین جانے والے ہیں پھر نئے آنے والے ہیں یہ کرم چلتا رہے گا جو سیکھا ہے جو سکھایا ہے بتایا ہے اس کو آگے آپ کو فولو کرنا ہے کپال بھاتی ہو آپ کا پورا کپال بھاتی آسن کے ساتھ بھائی پرنائیم اجھ جائی اور کل سے ایک ایک نئے نئے ڈرگ کا آج تو پورا جو دھوکھا دھڑی چلتی ہے اس کا زیادہ محملہ تھا یہ کئی دنوں سے کر رہے تھے کام ہمارے ڈاکٹر امراغ واشنے جی تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی کپال بھاتی کرو اور اس کو دام جام کو بند کرتے ہیں ہون کے اوپر بھی ریسرچ کیا ہوئے جو ہونکٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہون کے اوپر بھی ریسرچ کیا ہوئے وہ بھی بتائیں آپ کو کپال بھاتی تو